بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامباد ہائی کورٹ نے سیشن جج شاروخ ارجمند کی سپیشل جج سینٹرل تائناتی کی منظوری دی ہے اور سیشن جج شاروخ ارجمند کو امجد اقبال رانجا کی جگہ تائنات کیا گیا امجد اقبال رانجا کی خدمات اب واپس لاہور ہائی کورٹ کو دے دی گئی ہیں سیشن جج سینٹرل ون شاروخ ارجمند امران خان اور بشرا بیمی کے خلاف توشہ خانہ ٹو کیس کی اب سامات کریں گے اور اسلامباد ہائی کورٹ کے ریجسٹرار آفس نے یہ احکامات جاری کر دی ہیں سپیشل جج سینٹرل امجد اقبال رانجا کی درخواست پر ان کی یہ تبدیلی کا فیصلہ کیا گیا سپیشل جج سینٹرل امجد اقبال رانجا نے اسلامباد ہائی کورٹ کو یہ خط لکھا اور خط میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ ان کی کچھ ذاتی مصروفیات ہیں لہٰذا ان وجوہات کی بنیاد پر بطور سپیشل جج سینٹرل خدمات جاری نہیں رکھ سکتا لاہور ہائی کورٹ کو میری خدمات جو ہیں وہ آپس بھیجوائی جائیں اور توشہ خانہ ٹو کیس سپیشل جج سینٹرل امجد رانجا کی عدالت میں اب منتقل کر دیا گیا ہے ایک اور بھی اس کے اندر ڈیولیمنٹ یہ ہوئی ہے کہ کیونکہ یہ توشہ خانہ کا پورے کا پورا کیس ایف آئی کے حوالے کر دیا اب یہ دیکھیں ظلم و ستم اور قانون کی جو انٹرپیٹیشن ہے اس ملک کے اندر کیسی ہوتی ہے کیونکہ عمران خان کو فائدہ ہو رہا تھا آپ کی ترامین کے ساتھ تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ نہیں ان لوگوں کو تو چھوڑو نیپ پیچھے ہٹ گیا عاصف علی زرداری نواز شریف اور باقی لوگ آپ ان کو پکڑیں کن کو عمران خان کو اور انہوں نے یہ پورے کا پورا کیس اٹھا کر ایف آئی کے حوالے کر دیا ہے اب ایف آئی اے کی ٹیم عمران خان کے حوالے سے حکم آیا جی کہ وہ پیش ہوں ایف آئی اے کے سامنے اگر ایف آئی اے کی ٹیم کے سامنے نے پیش نہیں کیا جاتا تو پھر جی آئی ٹی جو ہے وہ ڈیالا جیل جائے گی اور وہاں پہ عمران خان سے یہ تمام انویسٹیگیشن کی جائے گی یعنی مزید عمران خان کو جیل میں رکھنے کی اب جو ہے وہ تیاری کی جا رہی ہے تو یہ گھیرہ آپ تنگ ضرور کریں گے لیکن اس آواز کو کیسے آپ روک سکتے ہیں اور جو عمران خان پاکستان کی عوام کو سٹریٹ مومنٹ کی کال دے رہا ہے خان صاحب نے جیل سے انتہائی اہم پیغام دیا حکومت باہر جو مرضی کرتی رہے لیکن اس آواز کو کیسے دبایا جا سکتا ہے خان صاحب گفتگو کرتے ہوئے جو آٹھ چیزیں انہوں نے آج صحافیوں سے کہی پہلی چیز صحافی بہت سارے گلہ کر رہے تھے کہ دیکھیں خان صاحب علی امین گنڈاپور نے صحافیوں کے حوالے سے کس طرح کی زمان استعمال کی آپ کیا کہیں گے تو اس پر علی امین گنڈاپور کے حوالے سے خان صاحب نے کہا کہ علی امین گنڈاپور جوش خطابت میں زیادہ ہی بول گیا پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جس دباؤ میں پاکستان کی جو صحافی برادری یہ کام کر رہی ہے اور ریپورٹنگ ہو رہی ہے یہ ایک جہاد ہے دوسری چیز کوئی بتا دے میری بیوی کو کس جرم میں جیل میں رکھا گیا صرف ایک آدمی کی انا کی وجہ سے بشہ بیوی اس وقت جیل کے اندر ہیں تیسری چیز خان صاحب نے جو صحافیوں سے گفت کرتے ہوئے کہی کہ سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں کہ ازادی قانون کی بالا دستی جمہوریت سے ملتی ہے عوام کس سیڈ مومنٹ کے لیے نکلنا پڑے گا اب جہاد کا وقت ہے جج ہمائیوں دلاور جس نے میرے خلاف فیصلہ دیا اسے عربوں روپے کی زمین انام میں دے دی گئی جج ہمائیوں دلاور کے خلاف خیبر پختونخواہ میں کرپشن کا کیس ہے محکمہ انٹی کرپشن کے پاس ثبوت ہیں ان پر ایف آئی اے نے پرچا کار دیا اب چھا اس میں بھی ڈیولیمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اسلامباد ہائی کورڈ نے ان کے خلاف کاروئی سے انہوں نے روپ دیا ہے پانچوی چیز تیرے کے انصاف کو جو بھی دباتا اور ظلم کرتا ہے اسے عربوں کا فائدہ دیا جاتا ہے اور پھر خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ ظلم اور ظالم دونوں کو تحفظ دے رہے ہیں ہماری یومن رائٹس جو پٹیشن تھی نسونا نہیں جاتا لوگوں پہ ظلم ہوا لوگوں کی فائلیں چھینی گئی لوگوں کے گھروں پر چھاپیں مارے گئے لیکن آج تک سپریم کور پاکستان جاگی نہیں بلکہ ابھی تک سو رہی ہے اس معاملے کے اوپر ہمارے انتخاب کو ہم سے چھین لیا جاتا ہے نشان تک واپس لے لیا گیا اور قاضی صاحب کو انعام کے طور پر ہمارے اوپر دوبارہ مسلط کیا جا رہا ہے وہ انتخابی دھاندلیوں کو کھولنے کی تیاری نہیں کرتے بلکہ ان دھاندلیوں کو بند کیسے کرنا ہے اس کی دن رات تیاری کی جا رہی ہے سپریم کورٹ کے علاوہ تمام ادارے تباہ ہو چکے ہیں اب اس ادارے پر بھی حملہ آور ہیں یہ تمام لوگ یہ سب اپنی پاور کے لیے کیا جا رہا ہے خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ کوئی پاکستان کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں کرزیں بندتے جا رہے ہیں تاریخ کی کم ترین سرمایہ کاری پاکستان میں آئی پیسے پاکستان سے باہر اس وقت بھیجا جا رہا ہے اپنی پارٹی کو کہہ دیا کہ وہ سٹریٹ مومنٹ کی تیاری کریں پھر ہمیں کوئی نہیں روک سکے گا ملکی معاشی حالت کی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ کسی کو فکر نہیں ہے اور پھر وہ ایک اور بھی بات کرتے ہیں کہ نواز شریف کو رکا گیا اور اگر نہ رکتے تو وہ کبکہ پاکستان سے جا چکے ہوتے اور لندن میں انجوائے کر رہے ہوتے حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ کے مطابق ذاتی مفاد کے لیے یائیہ خان نے مجیب الرحمان اور عوامی لیگ کو دھوکہ دیا حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ کے مطابق آپریشن کی پہلے سے تیاری تھی اپنی ذات کے لیے پچاس ہزار پاکستانی مارے گئے عربوں ڈالر کا نقصان ہوا اور ملک کو توڑا گیا پاکستان طریقہ انصاف نے ویورس کل کا جو جلاس تھا اسے ملتوی کر دیا احتجاج ملتوی ہو گیا موخر کر دیا سلمان اکمراجہ صاحب انہوں نے میڈیا سے انٹریکشن کیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کو ایک موقع دینا چاہتے ہیں اور دو جو جلسے ہم کرنے جا رہی ہیں یہ ضرور ہوں گے جیل ہماری منتظر ہے تو ہم جیل کے منتظر ہیں ہمیں آگے بڑھنے کے لیے اپنی منزل کو اس تک پہنچنے کے لیے ہر وہ کام کرنا پڑے گا جس میں خوف کے بت ہم توڑ دیں اور یہ یقیناً خان صاحب کا نعرہ ہے کہ خوف کے بت توڑ دو اور جیل سے مرد درو اور پاکستان طریقہ انصاف کی اگر کسی احتجاج کو کینسل کرنا ہماری کمزوری سمجھا جاتا ہے تو یاد رکھیں کہ ہم کبھی بھی نہ جیل سے ڈرے ہیں اور نہ ہی جیل والوں سے ڈرے ہیں ویورس علیمہ خان نے بھی اس حوالے سے کچھ باتیں کہیں ہیں اور انہوں نے کیا کہا عمران خان نے پیغام دیا ہے کہ آپ نے بائیس سپتمبر کو لاہور میں جلسہ ہر صورت کرنا ہے اور اس جلسے کو کامیاب بنانا ہے ہم تمام خواتین اس جلسے میں شامل ہوں گی اور جتے بھی وہاں پہ لوگ موجود تھے خواتین خاص طور پہ انہیں بقاعدہ طور پہ ہدایت کی گئی کہ تیاری کریں اور لاہور کے جلسے کو کامیاب بنایا جائے لیکن ویورس دیکھنا ہی ہوگا کہ جو کچھ اسلامباد میں ہوا لوگوں کو پکڑا گیا کیا لاہور میں ظلئی انتظامیہ آپ کو اجازت دیتی ہے دفعہ 144 کا نفاظ مریم کی حکومت اور پھر کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو ٹیکل کیا جاتا ہے اور اگر لوگ سڑکوں پر نکلے تو پنجاب کی وہ کون سی قیادت ہوگی جو سڑکوں پر نکلے گی موبیلائز لوگوں کو کرے گی یا پھر اسلامباد سے لوگ لاہور جائیں گے اور یہ جلسہ جو ہے کیا جائے گا اور پھر علی امین گنڈا پور فیکٹر جو ہے کیا وہ واقعی کے پی سے چل کر لاہور جاتے ہیں اور میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ جس قسم کی تقریر ہیں کے پی اسمبلی میں صرف ہو رہی ہیں ایک خوف ضرور پایا جاتا ہے اور بڑے لیول کے اوپر یہ رابطے بھی ہوئے کہ لوگوں کو رکا جائے اگر کے پی اسمبلی سے تقریریں ہوں گی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے پاکستان کی حکومت کے حوالے سے اور اس کردار اور گرچ جوڑ کو لوگ اسمبلی کے فلور کے اوپر بقاعدہ ایکسپوز کریں گے تو اویسلی پھر بات کرنے کے لیے ٹیبل بھی لگے گا اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ٹیبل لگ رہا ہے اور رابطے کیے گئیں اور این ممکن ہے کہ ان رابطوں میں لاہور کے جلسے کی بھی اجازت جو ہے وہ لی جائیں اویڈ سے دوسری اہم خبر میں آپ کو یہ بتا دوں کیا اینی ترمیم کی مخالفت کا اعلان فضل رحمان صاحب کی طرف سے کر دیا گیا ہے اور یہ فضل رحمان کا کیا ایک بڑا سرپرائز ہے اس کی ایک پوری ٹائم لین میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جوڈیشل ریفارمز کی تجویز فضل رحمان صاحب کی طرف سے رد کی گئی اور انہوں نے اگر یہ کہیں کہ حکومت کا پروگرام جو ہے وہ کینسل کر دیا ہے یا اس کے اوپر ایک طرح سے حملہ کیا تو یہ بالکل بھی اپنی توسی کی فکر تو لاحق ہوتی ہے لیکن ادارے کی اصلاح اور اسے تقویت دینے کی فکر کبھی بھی کسی کو نہیں ہم نے لیتے ہوئے دیکھا دوسری چیز ایکسٹینشن کا عمل اگر فوج میں ہے تب بھی غلط ہے اگر پاکستان کی عدلیہ اس ایکسٹینشن کو دیکھ رہی ہے تو تب بھی یہ غلط ہے اور سیول بیروکریسی میں بھی ہے تو تب بھی یہ غلط ہے ہماری عدالتیں لابنگ میں تقسیم ہو چکی ہماری عدالتوں میں کچھ لوگ ایک جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کچھ دوسری پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے پرویز مشرف کے دور میں مجھ پر تنقیر کی تھی کہ ججز کی ریٹائرمنٹ 65 سال تک کیوں کی گئی اب پاکستان پیپلز پارٹی دوسری طرف کھڑی ہے اب کیوں ججز کی ریٹائرمنٹ کو آپ بڑھا رہے ہیں ہم فوج کے کردار پر بات کریں گے بلوچستان اور کیپی میں لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے جب یہ بات کریں تو ایجنسیا ہمیں ایوان کے اندر سے اٹھا لیتی ہیں اس پر سپیکر عیاض صادق صاحب نے کہا کہ یہ تو آئین میں لکھا ہے کہ عدلیہ اور فوج پر بات نہیں کر سکتے مولانا نے کہا کہ فوج کے جنرل ہمارے سر آنکھوں پر ہم اصلاح کی بات کرتے ہیں وہ آئینی کردار میں رہیں سیاست میں متاخلت مت کریں ہم ہرگز ان کے حوالے سے بات نہیں کریں گے اور کرنی بھی نہیں چاہیے اور پھر مولانا ہی کہتے ہیں کہ جب ایوان پر چھاپ لگ جائے کہ یہ عوام کی نمائندہ نہیں بلکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ ہے تو پھر آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی نوکری کرنا پڑے گی پاکستان کی نا پوری عوام فضل احمان کی طرف اس لیے بھی دیکھ رہی ہے چونکہ اگر یہ جو باتیں اس وقت پارلیمنٹ کے فلور پر کرتے ہیں بند کمروں میں کرتے ہیں وفاقی وزرہ سے مل کر کرتے ہیں تو جو جواب ان کو دیا جاتا ہے اگر اس پر قائم رہتے ہیں تو یہ یقین پاکستان کی ایک بہت بڑی خدمت ہوگی فضل احمان نے یہ بھی کہا کہ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپوزیشن ہیں اور اپوزیشن کا کردار ادا کرتے رہیں گے فضل احمان کی اہم شخصے سے ملاقات کی کہانی بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں چونکہ فضل احمان کو منانے کا ایک سلسلہ جاری ہے اور بتائی جاتا ہے کہ وفاقی وزیر نے جا کر ملاقات کی دو تین روز پہلے اور ملانا کو حکومت کا سار دینے کے لیے راضی کرنے کی کوشش بھی کی ہے لیکن ملانا نے صاف انکار کر دیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سے کچھ نہیں چاہیے لیکن اپنا حق لینا ہم ضرور جانتے ہیں وزیر کا تعلق جی کس جماعت سے تھا نولی کے علاوہ کون سے ہم وزیر ہیں ایک تو جی چوری سالک حسین صاحب ہیں علیم خان ہیں جام کمال ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں محسن اکوی ویسے ان کو پہلے مل کر آ چکے عاصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بھی گئے تو اس کے علاوہ علیم خان واحی شخصیت ہیں جو جو جوڑ توڑ کے لیے ملانا سے مل سکتے ہیں تو یہ کچھ نام میں نے آپ کے سامنے رکھے آپ اپنا گیس ورک جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ کون ہے جو ملانا کو مل رہا ہے لیکن عاصف علی زرداری صاحب گئے پھر فضل رحمان سے شبار شریف صاحب مل کر آئے باقی لوگ بھی مل کر آئے لیکن عمران خان کا جو موقف تھا وہ اپوزیشن کا موقف ہے اور فضل رحمان کا موقف ہے لیکن دیکھنا ہی یہ ہے کہ یہ حلوے کی دیکھ کو زیادہ بڑی کروانا چاہ رہے ہیں یا حلوہ انہیں پسند نہیں آرہا یا پھر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آج ہم نے اس حکومت کا ساتھ دیا اور ہم ان کے بازو بن گئے تو کل پاکستان کی جو عوام ہے اپنے ووڈ کی طاقت سے ان بازووں کو کاٹ دے گی تو ویورز یہ ایک انتہائی اہم چیز ہے جس کے بارے میں ملانا فضل رحمان کو سوچنا ہوگا اور یہ جو میں نے بازو کاٹ لیں کی بات کی یہ ستارتن کی کہی ہے طاقت کے بازو اور پھر جس طا سے کسی کیا بازو بنتے ہیں یہ محاورتن میں نے لفظ استعمال کیا لہٰذا اس کو جو ہے کسی اور پرائے میں مت دیکھا جائے ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ گنڈا پور نے وفاق پر حملہ کیا ہے خواج آسی صاحب نے آج ایک استملی میں خطاب کیا میں کل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو میکنزم ہے وہ کیا ہوگا اچھا ایک چیز میکنزم تو آپ کو سیٹ کرنا پڑے گا بنانا پڑے گا کہ اگر کوئی صوبہ خود سے بات کرتا ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے جب آپ اس کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں تو آویسلی اس کے اوپر تنقید ہوتی ہے کل سے ہم اس پر بات کر رہے ہیں لیکن جب آپ فضل الرحمن کو یہ پورے کا پورا منڈیٹ دے کر بھیج دیں کسی فرد واحد کو جس کا حکومت یا کسی لیول پر کوئی تعلق نہیں ہے تو اس سب کوئی تنقید نہیں کرتا اس سب کہتے ہیں کہ ہاں جا کے بات کرو تالبان سے ابھی میں تلال چودری کو دیکھ رہا تھا کہ دیکھیں جی وفاق کے اوپر حملہ آئے اور یہ ہوا وہ ہوا لوگ مر رہے ہیں سر اور پولیس جو ہے وہ کام نہیں کر رہی اور انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دی ہے بہت سارے سلاکوں کے اندر نو گو ایریاز بن گئے ہیں رات کے بعد پولیس جو ہے وہ گھروں میں رہتی ہے تھانوں میں رہتی ہے وہ باہر نہیں نکلتی اور یہ بتا رہے ہیں کہ جناب کسی نے حملہ کر دی یہ حملہ نہیں ہے اگر آپریشن مسئلے کا حل ہے تو سر پچھلے تیس برسوں میں بلکہ جو امریکہ کا جتنا بھی ایوانستان کے اندر وقت گزرا کیا امریکہ ان تمام طاقتوں کو وہاں سے ختم کر سکا نہیں کر سکا امریکہ خود غرق ہو گیا اور اسے نکل نہ پڑ گیا لیکن اپریشن ایک سپر پاور اپریشن نہیں کر سکی تو کیا پاکستان کی حکومت یا پاکستان کی افواج اپریشن کرے تو اس کا کوئی حل نکلے گا نہیں نکلے گا آپ اس کو امران خان سے پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کریں کہ دیکھیں انہوں نے نکالا ہے انہوں نے کیا بھائی جان پچھلے دو دہائیوں سے یہ طاقتیں وہاں پر موجود ہیں جو کبھی اپنا نام بدلتی ہیں القائدہ کا کبھی طالبان کا نام رکھتی ہیں کبھی کچھ اور کبھی پاکستان کے اندر کسی اور نام سے جوہے کاروائییں کی جاتی ہیں نام بدلتے ہیں طاقتیں وہی ہیں مختلف گروپس جو آج آپ کو اغوانستان کے اندر نظر آ رہے ہیں جو پاکستان کے اندر کاروائییں کرتے ہیں اس کا تعلق صرف امران خان کی حکومت سے نہیں ہے آپ کو پچھلے تین دہائیوں کی سیاست کو اس خطے کی دیکھنا ہوگا اور اس کردار کو دیکھنا ہوگا کہ ان لوگوں کو اس سے پہلے کس نے ان کی سرپرستی کی اور آج یہ ہمارے لیے ہماری سروائیول کی جنگ بن گئی ہے تو اس لیے پوائنٹ سکورنگ مت کریں کہ علی امین گنڈا پور ہے تو تندو ایسا نہیں ہوگا آپ کو تاریخ کے ان تمام عراق کو اور جو سخت ریالیٹیز ہیں ان کو سمجھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے علی امین گنڈا پور نے جو باتیں گئیں خواجہ آسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اپکس کمیٹی میں بتایا کہ میری پولیس اور عوام کا اعتماد ختم ہو چکا ہے کہا کہ اغوانستان سے بات کرنے دو میرا خون بہ رہا ہے لیکن کسی کو پرواہی نہیں آج اعلان کرتا ہوں کہ میں خود اغوانستان وقت بھیجوں گا بات کروں گا تم اپنی پالیسی اپنے گھر میں رکھو اپنے صوبے کے عوام کی زندگیاں بچانا میرا فرض ہے اس پر خواجہ آسی صاحب نے اسمبلی میں کہا کہ گنڈا پور کا بیان آیا ہم خود اغوانستان سے بات کریں گے یہ بیان ریاست کے اوپر بہرہاست حملہ ہے کوئی صبح کسی ملک سے بزاکرات نہیں کر سکتا علی امین گنڈا پور کا بیان زہر قاتل ہے تو سر وہ جو فضل رحمان صاحب گئے میں دوبارہ ایگزمپل دے رہا ہوں تو وہ کیا تھا قوم کو یہ ضرور بتائیں اور کس نے بھیجا اور آپ کے دفتر خارجہ کو کہنا پڑ گیا تو اس وقت بھی کہنا تھا کہ یہ کس کپیسٹی میں جا کر مل رہے ہیں یہ بھی ایک زہر قاتل ہے فضل رحمان کا طالبان کی حکومت سے بات کرنا اور پھر وہ تمام لوگ جن کا جمہوری منڈیٹ نہیں تھا وہ طالبان کی حکومتوں سے بات کرتے رہے تو یہ فیڈریشن پر حملہ نہیں ہے یہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے یہ کیپی جو صبح ہے یہ پاکستان سے باہر تو نہیں ہے اگر ان کا کوئی نمائندہ اٹھ کر بات کرے کہ یار ہمارے سے آؤ میز پر بیٹھو اور کسی کو آپ سالس مقرر کر دیتے ہیں اور پاکستان کی بہتری کے لیے وہ چیز بہتر ہوگی یا پھر آپ اپنے بچوں کی اپنے رشتہ داروں کی اپنے لوگوں کی روزانہ جس طرح سے دہشت کر دی ہو رہی ہے لاشیں اٹھائیں کیا بہتر ہوگا دوسری چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کے لیڈر جیل میں ہیں لیکن ان سے حق نمائندگی نہیں چھینا گیا ہم سے ہمارا حق نمائندگی دونوں طرف سے چھینا گیا یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان میں خان صاحب کی حکومت کی ویو بات کر رہے ہیں پھر ہمیں خود کو ٹٹول لے کی ضرورت ہے لیکن انہیں ماضی میں جھانکنا چاہیے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے دور میں اس ایوان میں ممبران کے ساتھ کیا کچھ ہوا پھر انہیں پورا شہباز شریف نواز شریف اور باقی لوگوں کا حوالہ دیا اچھا اب اس کے اوپر نا ایک بڑی دلچسپ تقریر کی ہے شیر افضل مروض صاحب نے وہ کہتے ہیں کہ ایک نکاب پوش جو میرے سامنے کھڑا تھا ہے اس کا رنگ جو ہے وہ سیاہ تھا اور قد چھوٹا ہے ڈی آئی جی آپریشن کر انہیں نام لیا اور پھر وہی کہتے ہیں کہ حضرت مو کیوں چھپا کر بیٹھے ہو نائن ایم ایم کا پسٹل نکال کر سائیڈ پر رکھا اور کہا کہ مروض صاحب آپ کو تو پتا ہے کہ جب کوئی پولیس کی تحویل سے بھاگتا ہے تو اس کو مار دیا جاتا ہے تو میں نے کہا کہ ہم پتھان ہیں تمہارے چنیوڑ کے گھر ملتان کے گھر اور لاہور کے گھر کا معلوم ہے ہم شریفوں سے نہیں ہیں ہم بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے تو وہ ڈرانے دھمکانے کی جو ہے وہ بات کر رہے تھے لیکن آج شیخ وقاس اکرم صاحب کی جو گفتگو تھی پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر یہ بڑی انٹرسنگ تھی انہوں نے بتایا کہ کمرے کے اندر میں اور زین قریشی تقریباً ایک گھنٹے کے لیے بند ہوئے ہم نے دروازہ اندر سے بند کر لیا لاک کر لیا اور پھر لائٹ کو بجھا دیا جاتا ہے پھر ڈھائی گھنٹے کے بعد جب باہر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو لوگوں نے آواز دے کر ہمیں کہا کہ آپ باہر آ جائیں جب ہم باہر جاتے ہیں تو نکاب پوش ہمارا استقبال کرتے ہیں اور پھر کہا گیا کہ آپ کو پروٹوکول میں لے کر جائیں گے آپ کے پاس موبائل فونز ہیں تو وہ ہمارے حوالے کر دیں تو شیخ صاحب نے کہا کہ ہم اتنے بھی بچے نہیں ہیں کہ اپنے پاس جو ہے موبائل فونز رکھتے تو وہ ہم نے غائب کروا دیئے ہیں تو یہ وہ تمام ایک منظر کشی کی گئی شیخ وقاس اکرم صاحب کی طرف سے جو ان کے ساتھ ہوا لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ نفرت نہ اگلی نسلوں میں ٹرانسفر ہو رہی ہے جب آپ کسی آورسیز پاکستانی کو پاکستان میں آنے اور پھر اس کے پر مقدمات بناتے ہیں تو پھر اس کی نسل میں یہ چیز چلتی ہے پاکستان بیپلز پارٹی کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو میں پرسنلی طور پر جانتا ہوں اور یہ بات بہت ہی اہم ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ نواز شلیف صاحب نے ان کے بڑوں کے ساتھ کیا ہم یہ کبھی بھولیں گے نہیں جنہیں حلاف بھی ہمیں پاکستان کو چھوڑنا پڑا اب یہ نفرت ان کی نسلوں میں پھیل رہی ہے اور بڑھتی گئی یہ پروان چڑھیں جیساں نسلیں پروان چڑھ رہی ہیں یہ نفرت بھی پروان چڑھیں اور جس طرح دشمنی ہوتی ہے یہاں پر جمہوریت کے نام پر جو ظلم کیا جا رہا ہے لوگوں کی دشمنیاں نسل در نسل چلیں گی اور شیخ وقا سکرم نے کہا کہ ایک بیٹے نے ان کو نے نام بھی لیا کہ وہ ایک رکنے اسمبلی ان کے بیٹے نے جن کا تعلق تحریک انصاف سے تھا تو اس نے دوسرے کے بیٹے سے کہا جن کا تعلق نون لیگ سے تھا کہ میرے تمہارے بابا نے میرے بابا کو جو ہے وہ پکڑا ہے تو آپ جس امیجن کریں یعنی جیل میں ڈال دیا کہ نفرت جو ہے وہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہو رہی ہے اور یہ نہ ہو کہ فصیلیں اتنی بڑی ہو جائیں آج جو پارلیمنٹ کا محولتہ بہت اچھا ہے لیکن خواہدہ حاصل صاحب آج بھی باز نہیں آئے پارلیمانی کمیٹی میں گئے وہاں پر بھی انہوں نے وہی رونا شروع کر دیا آپ جب تک پاکستان تحریک انصاف کو فری سپیس احتجاج کی نہیں دیں گے آپ نہیں مانتے نا کہ فورٹی سیون فارم کی حکومت کو ہم ختم نہیں کریں گے اب نہ کریں آپ عدالتوں کو فری ان فریر جو فیسلیں کرنے تھے اور جو پاکستان تحریک انصاف اگر احتجاج کرتی ہے تو کم از کم احتجاج کی اجازت ہونی چاہیے اب دیکھنا ہی ہوگا کہ بائی سبتمبر کے جلسے کے موقع پر انہیں اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی یا پھر پنجاب کے اندر بھی کچھ اسی طرح کا کام جا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوں گے پنجاب میں پولٹیکل ایکٹیویٹیز آپ کو نظر نہیں آ رہی وہاں پر جب بھی کوئی خبر آئے گی وہ پاکستان تحریک انصاف کے دور کی جو مخالفت میں خبر آئے گی یعنی بلینٹری میں جی اتنے کرپشن ارب کی کرپشن ہو گئی اتنے کروڑ کی کرپشن ہو گئی ایسی خبریں ملیں گی تو وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے اصلاح ایکٹیو ہو سکتی ہے یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور جو حماد عزر صاحب ہیں انہیں ایکٹیو ہونا چاہیے میہ اسلام اقبال صاحب کو ایکٹیو ہونا چاہیے باقی لوگوں کو ایکٹیو ہونا چاہیے اور جو گرفتار اگر ہے تو وہ اس کے لئے آواز بھی اٹھانی چاہیے لیکن جب تک پنجاب اسمبلی کے باہر اتحجاج نہیں ہوگا پنجاب سے تحریک کا آغاز نہیں ہوگا تو یہ تحریک کبھی بھی اپنے انجام تک یا اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتی جلسہ تو صرف بہت دور کی بات ہے جلسہ بھی آپ نہیں کر سکیں گے منزل بہت دور کی بات ہے جلسہ کرنے میں بھی آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا یہ شو تھا آج کے ہمارے اپنے کمنٹس بھیجیں اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی اجازت ریجئے اللہ نکے بعد